بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی جیب میں ایک ہزار روپے ہے تو اپنا ایک ہزار روپے سے اچھا خاصا کاروبار شروع کریں یہ کاروبار جو آج آپ کو بتاؤں گا یہ ایک ہزار روپے سے کرنے کے بعد آپ کو کم از کم تین ہزار روپے منافع آئے گا صبح ہزار لگائیں شام کو چار ہزار روپے اپنی جیب میں ڈالیں اور جو اوپر تین ہزار ہوگا وہ آپ کا منافع منافع ہوگا آج کل ملک کے حالات جو ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں اس لیے میں اپنے ناظرین کے لیے ایسے ایسے بزنس آئیڈیاز لے کر آتا ہوں جن میں پروفٹ کی شرح زیادہ ہو اور خرچہ کم ہو ساتھ ہی ساتھ وہ کاروبار کم پیسوں سے کم انویسمنٹ سے شروع ہوتا ہو لیکن میرے ناظرین مجھے سپورٹ نہیں کرتے اس بات پر میرا دل دکھتا ہے پلیس مجھے سپورٹ کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کومٹ کر کے بتایا کریں کہ ویڈیو میں کیا اچھا لگا کیا برا لگا کیا آیا کہ صحیح بنی تھی مزید آپ سے باتیں کرتا چلوں اس سے پہلے انٹیلیجنٹ میڈیا کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکیں تو آج کا بزنس آئیڈیا آپ نے ایک ہزار پے میں شروع کرنا ہے اور نو سو روپے کی آپ نے سبز منڈی سے سبزیاں خریدنی ہیں سبزی بیچنے کا کام نہیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا جو کام بتانے لگا ہوں کافی حد تک آپ کی زندگی بدل سکتا ہے ہر گھر میں چھوری موجود ہوتی ہے ٹوکریاں لے سکتے ہیں تو سو روپے کی تین چار پانچ ٹوکریاں لے لیں کب مختلف پرائسز ہوتی ہیں جتنے والی لینا چاہیں لے لیں آپ نے جو سبزیاں خریدنی ہیں ان میں مولی، پیاز، ٹیماٹر، شکندر، پودینہ، لیمن یا جو کچھ آپ سیلڈ میں ایڈ کرنا چاہیں وہ چیزیں سبز منڈی سے خرید لیں کہیں پر بھی اپنے ایک ایسا سیٹ اپ بنا لیں جہاں آپ سیلڈ کی شاپ بنا سکیں سیلڈ کا کام ناظرین اتنا ہے کہ آپ کسی بھی شہر میں کر لیں اور آپ مال پورا نہیں کر پائیں گے سیلڈ میں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں میار نہیں دے پاؤں گا سیلڈ بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے جسٹ آپ نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے اور اس کو فروخت کر دینا ہوتا ہے اگر آپ کو کٹنگ کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ دو اڑھائی سرپے کا کٹر خرید لیں اور اس کے ساتھ اپنے سیلڈ کی کٹنگ کریں سیلڈ کی پلیٹ تیس سرپے اور پچاس سرپے کی سیل ہوتی ہے جبکہ تیس سرپے والی بیس سرپے منافع دیتی ہے اور جو پچاس سرپے والی وہ آپ کو کم از کم تیس سے پینتیس روپے منافع دیتی ہے سبزیاں کبھی مہنگی ہوتی ہیں کبھی سستی ہوتی ہیں منافع کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کام کو شروع کرنے کی بات کی جائے کسی ایسی جگہ پر شروع کریں جہاں ہوتلز وغیرہ پاس ہوں ڈابے یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں پر کراؤڈ ہو لوگ آپ سے سیلڈ کھانے کے لیے لے لیں گے یا کھانا کھاتے وقت آپ سے سیلڈ لے لیں گے یا گھر میں جاتے وقت آپ سے سیلڈ لے لیں گے یہ کام آپ کا کم پیسوں میں زیادہ منافع دینے والا ہے اور فوری چلنے والا ہے کھانے پینے والی چیز کا کام کبھی بھی فلوپ نہیں ہوتا اگر آپ اپنے ایریے میں تھوڑا سرچ کریں تو آپ کو ریڈی مل جائے گی کرائے پر ریڈی لے لیں سو روپے یا پچاس روپے یا ڈیٹھ سو روپے جیسی اگلے کی ڈیمانڈ ہوگی ویسا اس کو رینٹ دیتے رہیں ڈیلی بیس پہ اور اس کی ریڈی پہ آپ سیلڈ لگاتے جائیں ریڈی کا یہ فائدہ ہوتا ہے بندہ دکہ لگا کے کہیں بھی کھڑی کر لیتا ہے رینٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کام کو اچھے طریقے کے ساتھ کریں صاف ستری سیلڈ بیچیں میار میں کمی نہ رکھیں اچھی سبزیاں خریدیں اگر ہو سکے تو ساتھ ایک مسالہ تیار کر لیں جو مسالہ لگانے کے بعد ہلکا سا لیمن لگا دیں اور سیلڈ کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے اس سے آپ کی سیل بڑھے گی کام تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن جو آپ کرنا چاہتے ہیں کام آپ کے لیے وہی ہے بات کرنے کا مقصد آپ کو تو وہی کام اچھا لگے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں ویسے تو میرے چینل پہ آپ وزٹ کریں بے شمار کاروبار پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو وہی اچھا لگے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں خیر آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا کومنٹس سیکشن میں میری حوصلہ فضائی کر دیجئے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ